اے ایم پی یعنی ایسوسیسن آف مسلم پروفیشنل کے جہرے تمام باس بڑھیا کے آئی بہائی مدرسہ میں ملک کا سب سے بڑا تعلیمی مقابلہ آج ہوا تین سو سے جائد بچے بچیاں اس تعلیمی مقابلے میں حصہ لئے امتحان دیکھا باہر نکلتے بچے بچوں کے چہرے پر دیکھی موسکان زیادہ تر تعلیم علموں نے کہا کہ یہ امتحان سلیبس کے امتحان سے بلکل مختلف تھا اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو موقع ملا ہے اس طرح کا امتحان ہمیسا ہوتے رہنا چاہیے چلی سلتے ہیں بچوں اور انتجامیہ کے جمعہ اچھا تھا پہ پورا کوشن لکھی ہو سب ٹیک مارنا تھا صریف جیسا سلیبس کا اگزام ہوتا ہے اور اس اگزام میں کیسا فرق محسوس ہوا اچھا تو یہ جس طرح سے ایک نایت تجربہ ہوا ہے اس میں پس ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی مکلہ کوئی بھی کیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے ہم کوئی بھی دروری سلیبس آئی جانا چاہیے کیا آگر ہمیں سلیبس کو دینا ہی چاہیے اب وہ زیرو ہی کھولا ہے لیکن ہم کو آنا چاہیے مقابلہ میں حصہ لینا چاہیے یہ بہت بڑی بات ہے آپ کا نام بتاو آپ کا نام بتاو تو تو اس کیا کلاس تین تین آپ اسیس میں سے کلاس پر نہیں اچھا آپ نے امید کرتے ہیں کہ آئے دی اور ہوتے رہنا چاہیے ہمیں باہر کیمی جانتے ہیں اور ہوا سے گئے بس شکلے تو سلیبس تو وہ فرق ہیں کیا ہمیں مانتر سلیبس کامپلیٹ کرنے کے بعد جو بڑا بڑا اگزام ہوتے ہیں اس میں بہت جیسے مولیگ دے گا اس میں اتنا چھے اچھے سلیبس کے جو ہمارے میمینترل ایوٹی بہت زیادہ خیاج منت میں ہمیں بہت سارے بینفت نے ہیے آج یہ اقزام دے کہ ہمیں یہ سکتے ہیں کہ بہت بہت اقزام ترجمہ کیلئے کرسکتے ہیں اس کے منصے بہت سارے بینفت اور ہونے چاہتے ہیں ہمیں بہت ضِیوری ہے یہ اقزام تو بہت سارے بینفت نے ہے خلاص ناہی ہمارے اسکول اگزام اور اس اگزام میں کارٹی ڈیفرینٹس دیکھیں کہ اس میں آپ کے جنرل نالج اور بھی ہسٹری وغیرہ سب مکس ٹیپ کا ہمارا کوششن چکے تھا اور اسے دینے میں ہم لوگوں کو بھی ایک ایک اکسورین سکول گئے رہا کہ اب کامی ہم لوگ کمپکیٹیو اگزامینیشن کے لیے ہم لوگ پیپیر ہو رہے ہیں ہم لوگ آ کے چل دے کیسے بہت ہمارا نالج فول رہا یہ ایک ایکسام کیسے رہا ایکسے ایکسے تھا اور سر اسے ہم لوگوں کی لیے مستقل بھی آسے ہیں اس مدرسہ کا انتجامی ہے وہ ساتھ جا یہ ایکسا کروانے میں پیسو پیز رہا ہے ان لوگوں کو میں بہت بیلز کے غیرائیوں سے تینکیو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ بہت اچھا مینیشمنٹ کیے اور تینک سے اچھا تھا اور سیکیوریٹی وغیرہ سر بھی ہمارے کلاسرون میں موجود تھے یہ نیوز پیپر کے ذریعے معلوم ہوا تو ہم لوگ واتس اپ نمبر سے اے ایم پی کے لوگوں سے ہم لوگ کنٹیٹ کریں اور میں سکول سے اور کومیٹی کے سکریکٹری سے بات ہوئی ان لوگوں نے اگری کیا کہ ہاں یہ اگزام ہم لوگوں کو کرانا چاہیے اور یہ جو اگزام کا جو پیٹرن ہے اس سے دیکھ کر سب لوگ اگری ہیں کہ بچوں کا جو آنے والے جندگی میں چیلنجز ہیں ان کو یہ اگزام دینے کے بعد ان کا تیار ہوں گے فیوچر کے لیے بچے جیسے میڈیکل کا اگزام ہوا جے ای کا اگزام ہوا انڈیا کا اگزام ہوا کلائٹ کا اگزام ہوا یو پی ایس سی کا اگزام ہوا اس سے ہم لوگ اے ایم پی والے قریب پانچ سو بچوں کو ہنڈیڈ پرسنٹ اسکولارشپ دیں گے اور پانچ ہجار بچوں کو پچھتار پھٹی پرسنٹ سے سیبنٹی فائی پرسنٹ اسکولارشپ دیا جائے گا آپ کو پورا نام ہوتا ہے میرا نام محمد خورسی ڈالنم جیسا کہ اگزام کی تیاری ہو رہی تھی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا اگزام ہے جو بانس پڑھی ہے کہ سرجویں تو پہلی دفعہ ہوا آپ ایک انتجامیہ ہونے کے لئے کیا کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے پاسوریا کے وام کے لئے بچوں کے لئے جو تعلیم افتا سمال ہے ہم لوگ چاہتے تھے کہ سکول کو صرف یہ سلیبس تک محدود نہیں رکھا جائے اسے بھی یہ آپ پر بندوبست کیا جائے کہ بچے کو زیادہ زیادہ کمپوٹیشن میں لوگ بچے بائٹ پائیں ان کو یہ موقع فرائم کیا جائے یہ بات ہم لوگ سے کورسی صاحب رکھے ہم لوگ انتجامیہ کمیٹی اور جو سٹاپ مل کر یہ ٹیسن لیے کہ ہونے اس طرح کا انتران کیا جائے گا ہم لوگ رامانیہ تھٹی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور انساءاللہ رامان اگر ان سے بھی بات ہو گئی تو آنے والے دنوں میں ان کا بھی سنٹر یہاں پر قائم کیا جائے ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کہ باچوریا کے سرزمین پر پہلی مرتبہ ہماری کمیٹی حضرات اور اکسوس کسید عالم خان صاحب کی خوشیصوں کی وجہ سے اے ایم پی کی طرف سے ایسوسییشن پور مسلم پروپیشنل اس کا پورا نام ہے جس کی طرف سے نیشنل ٹالنگ سٹ بول کر جام لیے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ کمپیڈیشن کی طرف ان کا ذہن جائے گا اس تنجیم کے روہے روہ آمیر ادریسی کو کیا کہنا چاہے گا آپ لوگ نئے جمانے کے ہم ان کو سرسید احمد خان کے نام سے مسلم کھڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ جو انقلابی کام کر رہے ہیں آج اس قوم کو بہت ضرورت ہے تاکہ قوم کے بچے جو مختلف راستوں پہ بھٹک جا رہے ہیں ان کو کمپیڈیٹیو ایگزام کے طرف مائل کیا جا شکریہ مائل کی کوشش ساکتے ہیں اگر پولڈیکل پارٹی یا کسی کے سخشیت کے حساب سے کچھ بچوں کے اندر یا لوگوں کے اندر کچھ ایسا معاملات نہیں دیکھا کہ ہم لوگ بس بلک بچوں کی تعلیم چاہیے حالہ تعلیم کی طرف سے حاصل کریں بچوں کو تعلیم کتنے تک وہ پہنچ سکتے ہیں اس کوشش کے لئے ہم لوگ یہ کیا ہے کہ پروگرام کوئی نکات کیا ہے تاکہ بچے کہ آگے کچھ کرنے کا موقع ہے سردام کیا بتائیں گے آپ میں پورے ایگزام کی مجرانی دیکھ رہا ہوں کہ کسی بھی انگلیس لیٹر کو کسی بھی ایگزام جی کو کوئی دیکھت نہ ہو اور انتظامیاں کے سارے انتظام کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایگزام کو سکسسفل اورگنائز کرنے کے لئے ہم اپنے پوری طریقے سے جی جانس ہم لوگ کوشش کریں سکسسفل ایرنجمنٹ کے بعد اور بھی ایگزام ہمارے سینٹر پر پڑھیں گے اور بھی باقی جو رامانیا ہے اور بھی جو کمپیٹیٹیو ایگزام کی جو ہم لوگوں کو محیق آتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہر ایس طرح ایگزام کو ایان پورگنائز کیا جائے ماشاءاللہ ہمارے ایگزام کے انتظامیاں جتنے بھی انکلوڈنگ سٹاپ کافی ایکٹیو ہے اس ایگزام کو پائے ای ایم پی کے ایگزام کے بعد جو بھی دیگر انتحانات ہوتی ہیں آئر لیبل پر اور پروفیشنل ایگزام کے لیے اس میں کافی مدد ان کو حاصل ہوگی چاہے وہ مالی طور پر ہو چاہے وہ تعلیمی طور پر ہو دیگر آپ جنگ دیگر آپ جنگ 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 جنگ